السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بہت سارے حباب نے خصوصا ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے بھائیوں نے بس انہوں نے تلے کے بارے میں فرمایا تھا کہ تلہ تو بہت بنتا ہے نا ہزاروں قسموں کے تلے ہوتے ہیں تلے کی تو خود ایک تاریخ ہے بہت بڑی بہت ساری چیزوں سے تلہ بنتا ہے میں ایک آسان والے تلے کی بات کر رہا ہوں زیادہ مشکل میں نہیں ڈالوں گا مشکل میں تو میں ڈالتا ہی نہیں ایک چیز ہوتی خراتین ان کو ذرخیص کرنے میں ابھی تو اس کا بہت بڑا کردار ہے ابھی تو ان کو پالا جاتا ہے پھر جب یہ مٹی کھا کہ جب اس کا گوبر اُلٹتے ہیں تو وہ گوبر ابھی اتنی بڑی مقدار میں چانہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے کہ بات نہیں کرو کمرشل یوز اس کا بہت زیادہ ہے اور بھی ہے کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ عام انسان نہیں جانتا اس کے بارے میں تو میں تلے کی بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں آپ اکسان لفظوں میں جان لیں کہ ایک تو اگر پایا جانے کی بات کرے نا ویسے تو اکثر درختوں کی جڑوں میں پایا جاتا ہے یہ نظر نہیں آتا لیکن پایا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ عام کا جو درخت ہوتا ہے عام کے درخت کے نیچے اس کے تنے کے اس کے ٹرنک کے چاروں طرف ایک ایک فٹ پورا ہلکی سے کھدائی کر کے پانی مار دیں رات کو تو صبح آپ دیکھیں گے کہ یہ اُبل رہے ہوں گے اس میں سے زیادہ نہیں کھودنا ہے تھوڑا تھوڑا کھودنا ہے چاہ چاہ رنچ کٹ مار دیا پانی مار دیا تو یہ اوپر آ جائیں گے تو یہ تو ہو گیا اس کے حصول کا طریقہ لیکن حصول کے طریقے میں پھر یہ کہ ارثوام ان کو خراتین کو پکڑو پھر ان کو جناب علی پانی میں ڈبو کے سب کی پونچے باندھو باندھ کے بارہ بارہ یہ پانی میں ڈپکیاں دو ان کو پھر جناب علی ان کو دہی میں دہی جو کھٹی دہی ہوتی ہے اور اس کو بارہ بارہ ڈپکیاں دو پھر نئے پانی میں بارہ بارہ ڈپکیاں دو پھر نئے دہی میں بارہ بارہ ڈپکیاں دو ملہ اترین ڈپیاں کون دے تو جن کے کام ہیں یہ وہ کرتے ہیں جن کا کام ہے اور وہ پنساریوں کو سپلائی کرتے ہیں اور پھر اس میں ایک عمل یہ آتا ہے کہ ان کو مارنا ہوتا ہے تو یہ مارنے والا کام ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی مخلوق ہے جب آپ اس کو مارتے ہیں آپ کے اندر مارنے کا انصر پیدا ہو جاتا ہے آپ صفاق ہونے لگتے ہیں ظالم ہونے لگتے ہیں اس کا خیال لکھئے کہ مارنے مرنے والا کام نہیں کرنا ہے پنساری سے بنا بنایا لے لے پنساری کے پاس یہ خوشک حالت میں مل جاتے ہیں اچھا اس کو لوگ نا مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس پر تجربے کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یوں تھا تو فیدہ تھا یوں تھا تو فیدہ نہیں ہوا ایک ایتھنٹک طریقہ ہے پہلے سمجھ لیجئے کہ ہے کیا اس کا مزاج کیا ہے اس کا مزاج عزلاتی طاقت کہاں سے ہوتی ہے جب ہاتھ پیچھے سے ہو وہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کی کامیابی پر ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے سوائے رتن ٹاٹا جی کے رتن ٹاٹا جی دنیا کے کروڑ پتی اربو پتی گھربو پتی مگر ان کی کامیابی کے پیچھے کسی بھی عورت کا ہاتھ نہیں تھا اس لئے کہ انہوں نے شادی نہیں کی مطلب ہے کہ ہاتھ پیچھے سے اسی طرح کسی کوئی گاڑی نہیں چل دی تو دھکا پیچھے سے لگاؤ گی تو گاڑی چل کے کم از کم پیٹرول پم تک جائے گی تو طاقت کہاں سے ملے گی مسکولر یونٹ کدھر ہے خراتین جو ہے کیا ہے مسکولر یونٹ کاؤپر ویلیو ہے تامبہ ہے کاؤپر ویلیو ہے تو کاؤپر ویلیو کو پاور میں لائیں گے کہاں سے آگے سے نہیں گلینڈ سسٹم سے نہیں اور اس کو پیچھے سے آسابی طاقت تو آساب میں آپ کے پاس کیا کیا ہے آساب میں آپ کے پاس چمبیلی کا تیل بھی ہے اور ارنڈ کا تیل بھی ہے جس کو کیسٹر آئل بولتے ہو ان دونوں میں ترجیح دیجئے گا کہ چمبیلی کا تیل ہو ایک پاؤ آپ نے خوشک خراتین پنساری سے خرید لی ہے چھوٹے چھوٹے قینچی سے کتر دیا کار دیا سوکے بھی ہوتے نا ایک پاؤ اور اس کو آدھا کلو چمبیلی کے تیل میں آپ نے بہت ہلکی آنچ پر جلا دیا دو گھنٹے لے کہیں جا کے وہ جلنے میں جتنا سلو جلے گا نا اتنا پائیتار ہوگا تو بہت سلو ہلکی ترین آنچ پر جلا دیا پھر دیکھا کہ جل کے راک ہو گیا تیل تیار ہے چھان لیا یہ تلہ ہے اچھا یہ وہ والا بزاری تلہ نہیں ہے جس میں کے کیمیکل زہر اور سیلڈرنفل سائٹریٹ اور فلانا فلانا کیمیکل ملابا ہوتا نہیں نہیں یہ انسان کے بچہ والا تلہ ہے یہ عضو پر مسلسل لگائیں گے صبح بھی لگائیں آفیس جانے سے پہلے بھی لگا لیں رات کو سونے سے پہلے بھی لگا لیں تو یہ عضو کو زندگی دیتے دیتے اس کو زندہ کر دے گا یہ چیز صحیح ہے کیونکہ یہ جو زندگی آئی یہ بہت توالہ ترکھے گی اور وہ جو دنیا کیمیکل بنا رہی ہے کہ لگاتے ہی دس منٹ میں بیس سیکنڈ میں ریزلٹ آ گیا وہ اچھا نہیں ہے وہ گٹیا چیز ہے وہ آگے جا کے زندگی خراب کرے گی پتہ چلا کہ پورا اصلہ خانہ آپ کا خالی ہو گیا چند اقاد جناب علی میکزین میں گولیاں پڑی ان کا چارڈ ڈال ہو گئے یہ حقیقی کام ٹھیک ہے اول درجہ میں کوشش کریں کہ ایک پاو خراتین آدھا کلو چمبیلی کے تیل میں پکا لیں چمبیلی کے تیل دستیاب نہیں ہو رہا یا جو دستیاب ہے آپ کا دل اس میں مطمئن نہیں ہے تو پھر ارنڈ کا تیل لے لیں کیسٹر آئل دونوں کا مزاج یہ کھی ہے کیسٹر آئل یعنی کہ ہیں دونوں آسابی چمبیلی جو تھا آسابی ازلادی تھا ارنڈ کا تیل جو ہے آسابی غدی ہے بیسک تو آسابی ہے نا تو اس میں کیا کریں گے کہ اگر ایک پاو خراتین لیا ہے تو آدھا کلو ارنڈ کے تیل میں ہلکی ترین آنچ پہ اس کو پیشک دو گھنٹے میں یہ پکے پکا لیں شان کے رکھ لیں یہ کیا ہے فود سپلیمنٹ ہے کس کا آپ کے اصلے خانے کا تو یہ جناب علیہ روزانہ صبح رات کو آپ نے شرافہ سے تھوڑا سا لیا شرافہ سے لگا دیا پیشک کیپ پہ بھی لگیا مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی تیزاب نہیں ہے جو کیپ پہ لگے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ تھوڑا ٹائم لے گا ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ دے گا گھاڑی کو سٹارٹ کرنے میں لیکن اس کی پائیداری بہت طویل عرصے چلے گی تو یہ اپنے لئے بنا سکتے ہیں اپنے لئے بنا کر رکھ سکتے ہیں اور خود بنانا ہے بڑائی مہربانی ہر پنساری کے بعد سے خراتین ہوتا ہے ارنڈ گتیل ہوتا ہے خود بنا لینا ہے اور خود بنا کے جب دل خوش ہو جائے کہ ہر واقعی ایک حجوبہ ہے جس اللہ والے نے بتایا وہ اب بتانے میں سچا تھا مشکل میں نہیں ڈالا تھا اس نے تو پھر پھر آپ اس کی پروڈیکٹ بنا دو پروڈیکشن کرو مارکیٹ کرو بیچو اس کو اللہ اللہ خیر صلی اللہ حلال روزی کمائے بنانا آسان تلہ خراتین اس کو کہتے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیز بھی بناتی ہیں اور بتانے والے اکثر نو سو چمپن چیزیں بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس میں مشکل بھی ٹلے گا زافران نمبر یا خود ہے بکواس بات ہے ساری کی ساری جتنا سادہ سمپل ہوگا ویتنا اچھا ہوگا خیدے میں رہیں گے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھی گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ